کہ دھن کم نہیں ہو سکی ہے اور لاہور موٹروے کے تینوں پوائنٹس کو پچھلے چودہ گھنٹے سے بند کر دیا گیا ہے غیر ضروری سفر سے گریز کریں ترجمان موٹروے کی ہدایات بھی سامنے آئی ہیں اسی حوالے سے مزید تفصیلات بھی جانیں گے ہماری نمائندے حافظ ندیم سے جو اس وقت ٹھوکر نیاز بیک پر موجود ہیں حافظ ندیم آگاہ کیجئے گا کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں دھن کی اور کس طرح کی ادایات جاری کی گئی ہیں موٹروے پولیس کی جانب سے جی بالکل میں اس وقت ٹھوکر نیاز بیک پر موجود ہوں جہاں سے موٹروے کی جانب جاتے ہوئے راستے جو ہیں وہ مکمل طور پر بند ہیں شدید دھن کی وجہ سے جو ہے وہ راستے بند کر دیے گئے ہیں ترجمان موٹروے کی جانب سے بھی یہی کہنا ہے کہ شہری جو ہیں وہ جو گاڑیوں کی فاگ لائٹس ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ استعمال کریں جبکہ ان کی جانب سے یہ بھی کہنا ہے کہ غیر ضروری گھروں سے باہر نہ نکلیں لیکن ابھی ابھی جو ہے وہ ٹھوکر سے بابو سابو تک جو ہے وہ سٹی میں انٹری کے لیے جو ہے وہ راستہ کھول دیا گیا ہے البتہ میرا کیمرامین بابر ریال ابھی آپ کو یہاں کے مناظر دکھا سکتا ہے کہ یہ جو راستہ کھل ہے یہ ابھی ابھی یہاں سے کھل چکا ہے شہری جو ہے وہ یہاں سے بابو سابو تک جا ایزیلی جو ہے وہ جا سکتے ہیں کیونکہ اس کے آگے جو ہے وہ راستہ بند کر دیا گیا ہے اور یہ راستہ صرف اس لیے کھول ہے کیونکہ اتنے ایریے میں جو ہے وہ فاگ جو ہے جو دھند ہے اس کی شدت میں تھوڑی سی کمی ضرور ہوئی ہے لیکن آگے جو ہے وہ فاگ بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے آگے راستہ جو ہے وہ مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے مکمل طور پر اگر موٹروے کی بات کی جائے تو جو ترجمان موٹروے ہیں جو ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے اگر دھند بارہ بجے تک کم ہوئی تو موٹروے کو کھول دیا جائے گا یہ ابھی فائنل ڈیسیجن نہیں ہے لیکن صرف یہی کہا جا رہا ہے کہ ساڑھے گیارہ سے بارہ بجے تک اگر دھند کی شدت میں کمی دیکھنے میں آتی ہے تو موٹروے کھول دی جائے گی یہ البتہ تب تک جو ہے وہ موٹروے بند ہی رہے گی